بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مریم کا کچن یوٹیوب چینل آج میں آپ کو دو طریقوں سے کنڈینس ملک بنانے کی ریسپی بتانے والی ہوں ایک ریسپی فریش ملک سے اور دوسری ریسپی ڈرائی ملک سے تو پہلے فریش ملک سے اس کی ریسپی بنائیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں فریش ملک سے بنانے کے لئے آپ کو سب سے پہلے دو کپ ملک لینا ہے یہ آدھا کلو ہے ہم فلیم آن کر دیں گے اور دودھ کو کڑھائی میں ڈال دیں گے اور اس کو گرم ہونے تک پکائیں گے یہ بہت امپورٹنٹ ریسپی ہے آپ اسے لازمی یاد کر لیں دودھ گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک کپ چینی آئٹ کریں گے چینی کو مکس کریں گے اور اسے پکائیں گے اچھی طرح سے اب یہ بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے ہم نے اسے پکا کر اچھی طرح سے گھڑا کرنا ہے اور کنڈینسٹ ملک جیسی کنسسٹینسی حاصل کرنی ہے کنڈینسٹ ملک بہت سی سویٹ ریسپیز میں استعمال ہوتا ہے خاص پر دودھ سے بننے والی چیزوں میں آئس کریم وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے کنڈینسٹ ملک کو سویٹ ریسپیز میں استعمال کرنے سے ان کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ مزے دار ہو جاتا ہے تو آپ یہ ریسپی لازمی نوٹ کر لیجئے آگے بہت سی ریسپیز میں میں آپ کو اس کنڈینسٹ ملک کو استعمال کرنے کا طریقہ سکھاؤں گی کنڈینسٹ ملک کو پکتے ہوئے بیس منٹ ہو چکے ہیں میں فلیم آف کر دوں گی ہمیں اس کی یہی کنسسٹینسی چاہیے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ اور بھی گھڑا ہو جائے گا اس لئے ہم اسے مزید نہیں پکائیں گے اسے ایک باول میں نکال لیں گے اور تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے اس کے بعد میں آپ کو اس کی کنسسٹینسی دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ تھنڈا ہو چکا ہے اور مزید گاڑا لگ رہا ہے اس لئے ہم نے اسے پہلے سے ہی پکانا بند کر دیا تھا تاکہ تھنڈا ہونے کے بعد بہت زیادہ تھک نہ ہو ہمیں اس کی یہی کنسسٹینسی چاہیے تھے میں آپ کو انسٹینٹ کنڈینسمنٹ بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں یہ اس کنڈینسمنٹ کی جس پر جلدی بن جاتا ہے اس کے لئے ہمیں ایک کپ دودھ چاہیے ہم اس میں تھری فورت کپ چینی لالیں گے یعنی ڈویلت ٹیبل سپونز چینی تھوڑی رکھی ہے کیونکہ میں اس میں میٹھے والا ڈرائی مینٹ ڈالوں گی تو اس لئے میں نے چینی ون کپ سے تھوڑی کم رکھی ہے اگر آپ شوگر فری ڈرائی مینٹ ڈالیں گے تو پھر آپ پورا کپ بھر کے چینی ڈال سکتی چینی کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ون کپ ڈرائی مینٹ پاورڈر ڈالیں گے ڈرائی مینٹ کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ اس میں لمس نہ رہیں اب ہم اس میں کنٹینیوز لی چمت چلاتے رہیں گے یہ بہت جلدی بن جاتا ہے پانچ سے چھے مینٹ میں بن جاتا ہے کیونکہ یہ انسٹنٹ کنڈینسڈ ملک ہے فریش ملک سے بنانے میں آپ کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے تقریباً بیس مینٹ اس کو بنانے میں مجھے پانچ سے چھے مینٹ لگے آپ نے اسے میڈیم فلائم پر پکانا ہے کنڈینس ملک بہت مزیدار بنتا ہے سویٹ ریسپی اس میں بلکل کھوئے جیسا ٹیسٹ دیتا ہے تو آپ اسے گھر پر ایک بر بنا کر ضرور ٹرائی کیجئے اب میں فلائم کو آف کر دوں گی کیونکہ یہ تیار ہو چکا ہے اسے باول میں نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کتنا پتلا لگ رہا ہے تھنڈا ہونے کے بعد میں آپ کو اس کی کنسسٹنسی دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ابھی بھی خود تھنڈا ہو چکا ہے کتنا تھک لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اس کی یہی کنسسٹنسی چاہیے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کنڈنس ملک بن کے تیار ہو چکے ہیں یہ فریش ملک سے بنا ہے اور یہ انسٹنٹ کنڈنس ملک پاوڈر ملک سے بنا ہے امید ہے آپ کو بھی آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی تھینکس پور واشنگ موسیقی